اہم خبر برطانوی وزیراعظم بارس جانسن کا مصطافی ہونے کا فیصلہ برطانوی میڈیا کے مطابق آئندہ کچھ گھنٹوں میں وزیراعظم بیان جاری کریں گے تو برطانوی میڈیا کے مطابق یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم بارس جانسن نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئندہ کچھ ہی گھنٹوں میں وزیراعظم یہ بیان بھی جاری کریں گے تو برطانوی وزیراعظم بارش جانسن نے مصافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے آئندہ کچھ گھنٹوں میں وزیراعظم باقاعدہ طور پر بیان بھی جھاری کریں گے اس سے پہلے ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ابھی حالات مختلف ہیں ابھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ استیفہ دیا جائے یا میں مصافی ہوں لیکن اب برطانوی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بارش جانسن نے مصافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے عزر جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عزر تقریباً پچاس زیادہ ممبران نے استیفہ بھی دے دیا اور بارش جانسن کی جانب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ابھی ملک مفاد میں ہے استیفہ دیں لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ استیفہ دیں گے وہ جی بالکل گزشتہ جو دن تھا اس تک برطانوی وزیراعظم بہت فارفیڈنٹ ہے کہ وہ نہیں جائیں گے لیکن اب پچھلے دو گھنٹے میں سوٹیال اتنی چینج ہو چکی ہے کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے مصافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اب تک ستاون ممبران جو کابینہ کے ہیں بورس جانسن کی وہ استیفہ دے چکے ہیں اور ان کو سب سے بڑا گچکہ اس وقت لگا جب جو نئے انہوں نے پوائنٹ کیے تھے چانسلر جو ندیم زہاوی انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو اب جانا چاہیے اس کے علاوہ ایڈوکیشن سیکٹی جنہیں چھتیس گھنٹے پہلے پوائنٹ کیا گیا تھا انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تو اس وقت تقریباً ستاون ممبران نے کابینہ جو ہیں کنزربیٹر پارٹی کے وہ استیفہ دے چکے ہیں تو اس سارے دباؤ کے بعد ابھی ڈاؤننگ سیٹس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا اعلان ہوا ہے برطانوی وزیراعظم آج اپنا پالیسی بیان جاری کریں گے جس میں وہ استیفہ دینے کا خیصہ کریں گے اور اس کے علاوہ اس پالیسی بیان میں وہ اپنی جو کارکردگی رہی ہے اس کو وہ بیان کریں گے اس کے بعد جو کنزربیٹر پارٹی کے نئے قائد کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا اور جو نئے قائد منتقب ہوگا وہی برطانوی وزیراعظم ہوگا تو کوئی یہ کی جاری ہے کہ جب تک یہ عمل کیونکہ یہ عمل ذرا لینٹی عمل ہوتا ہے قائد کے چنائوں کا تو اس میں جو کچھ عرصہ لگے گا چند ہفتے لگتے ہیں اس وقت تک برطانوی وزیراعظم جو جور بولس چانسن ہے وہ عبوری وزیراعظم کا کردار ادا کرتے رہیں گے لیکن برطانوی شاہست میں یہ ایک بڑی خلچل ہے برطانوی وزیراعظم آج کسی وقت بھی استیفہ کریں گے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ نوے سالہ ہسٹری ہے جس میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اچھا عزر جاوید ساتھ میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کیوں معاملات یہاں تک پہنچے اور اس سارے معاملے میں بریکزٹ کہاں پر سٹینڈ کر رہا تھا بریکزٹ تو بہت پیچھے رہا گیا اصل معاملہ یہاں پہ برطانی وزیراعظم کی کردار پہ کھائی گئی ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو آج یہ صورتحال سامنے کرنا پڑ رہی ہے جو سارا معاملہ ہے وہ ایک پارٹی گیٹ سکینڈل جب کوویڈ کے دوران جبکہ برطانی عوام سخت پابندیاں برداشت کر رہی تھی وہیں پہ برطانی وزیراعظم بورس جانسن اور ان کے قابلہ کے راکین ڈاؤننگ سٹیٹ میں پارٹیز انجوائی کر رہے تھے جس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات ہوئی اور برطانی پولیس نے جرمانے بھی کیے جس میں برطانی وزیراعظم کو بھی جرمانے کا نشانہ بننا پڑا ہے جس کے علاوہ ابھی ایک جو مشیر ہیں برطانی حکومت کے جنہیں بورس جانسن نے اپوائنٹ کیا تو ان کے حوالے سے کنٹروورسی ہوئی جس میں یہ سامنے آیا کہ برطانی وزیراعظم نے ان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تو برطانی وزیراعظم بورس جانسن کا یہ جو صریفہ ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس وقت صورتحال یہ ہوئی عوام کی طرف سے بھی ریاکشن تھا اور برطانی کابینہ کا ایراکین کا بھی کہنا تھا کہ اب برطانی وزیراعظم بورس جانسن اس قابل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے جھوٹ بولا ہے اس لیے اب ان کو گھر جانا چاہی تھے ایک پرنسپل ہی سٹینڈ لیا گیا ان کے کابینہ کے ایراکین کی طرف سے کہ حکوم برطانی وزیراعظم نے انہیں مس لڈ کیا ہے ان کے جو بشیر ہیں جو ان کے حوالے سے ان کے جو سٹیٹمنٹ میں ہے جو پہلے سٹیٹمنٹ تھا وہ کچھ ہو رہا ہے اور بعد میں جو سٹیٹمنٹ آیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برطانی وزیراعظم جو بورس جانسن نے ان کو بچانے کے لیے غلط بیانی کی تو یہ ایک پرنسپلی بھی کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے پریشر پہلے بھی بڑھا تھا تو برطانی وزیراعظم بورس جانسن کو غلط بیانی کرنے کی وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکردار چھوڑنا چھیک ہو گیا جیسے کہ آپ نے ایکزیکٹ فگر دی ستاون ارہاکین پہلے ہی مصطافی ہو چکے ہیں اور اب برطانی وزیراعظم بورس جانسن نے بھی باقاعدہ طور پر مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے بہت شکریہ عزر جابید مارساتھ موجود تھے